بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حضرت مولانا فخرتین فخر جہاند دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں جو فرمودات مناقب المحبوبین، خلاصت الفوائد اور گلچن ابرار میں دیئے گئے ہیں ان میں سے چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جن سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قبلہ عالم کس مقام بلند پر فائز تھے ناظرین اکرام ایک دن حضرت مولانا فخرتین دہلوی رحمت اللہ علیہ وضو کرتے وقت بہت خوش تھے حضرت قبلہ عالم سے پوچھا کہ تمہارے آباؤ اجداد کیا کام کرتے تھے آپ نے عرض کیا کہ حضور کھیتی باڑی کرتے تھے اور مویشی چراتے تھے آئندہ جو بھی آپ حکم فرمائیں حضرت مولانا صاحب نے قدر سکوت کیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اپنا قصب سکھاؤں گا اور پھر واقعی اپنا قصب یوں سکھایا کہ قصب کمال کے مقام پر پہنچا کر عزیز جہان کا مقام عطا کر دیا ایک دن حضرت مولانا صاحب نے آپ کے حق میں فرمایا کہ اگر یہ پنجابی میرے پاس نہ آتا تو میں اس دنیا سے اپنے ارمان اپنے دل میں ہی لے کر چلا جاتا ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مولانا دہلوی رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کیا حضرت کہتے ہیں کہ حضرت سید حسن رسول لما رحمت اللہ علیہ ہر شخص سے پانچ سو رپے نظر لے کر اسے نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کی مجلس میں داخل کر دیتے ہیں اور وہ زیارت رسول پاک کی سعادت بے بدل سے بہراور ہو جاتا ہے یہ درست ہے یا نہیں فرمایا درست ہے مگر حق تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا مرید دیا ہے جو خدا نماں ہے اور بغیر نظر لیے خدا تعالیٰ کی مجلس میں پہنچا دیتا ہے اور دیدارِ الٰہی کرا دیتا ہے اور اس مرید سے مراد حضرت قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ تھے حضرت قبلہ عالم خاجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا تعلق حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ سے تقریبا 34 یا 35 برس رہا لیکن حضرت مولانا صاحب کو ابتداء تا انتہا تمام سرگزشت یاد تھی چنانچہ ابتدائے حال میں ایک دفعہ حضرت مولانا صاحب نے بندہ کو ایک عمل پڑھنے کے لیے دیا تھا میں نے اس کا پڑھنا سال ہا سال تک جاری رکھا مگر کوئی اثر ظاہر نہ ہوا مدت کے بعد ایک دن حضرت مولانا صاحب نے پوچھا کہ فلاہ ورد پڑھتے ہو میں نے عرض کیا حضور پڑھتا ہوں فرمایا کہ اس کے کوئی فوائد ظہور میں آئے میں نے عرض کیا کہ نہیں فرمایا اب اسے کم پڑھا کرو میں نے تعمیل کی اور کم پڑھنا شروع کر دیا چند روز بعد پوچھا کہ اب کوئی اثر معلوم ہوتا ہے یا نہیں میں نے عرض کیا نہیں فرمایا کہ اب آئندہ اس ورد کا پڑھنا موقوف کر دو میں نے موقوف کر دیا پس اسے ترک کرنے سے اس ورد کے آثار ظاہر ہونے لگے بلکہ اب تک ظاہر ہو رہے ہیں ایک مرتبہ قبلہ عالم کے خلیفہ نے آپ سے پوچھا کہ حضور وہ ورد کون سا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے مرشد کریم نے جب سے فرمایا کہ اس ورد کا پڑھنا موقوف کر دو تب سے لے کر آج تک میری زبان پر وہ ورد نہیں آیا حضرت مولانا صاحب ایک دفعہ قضائے حاجت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے حضرت قبلہ عالم پانی کا کوزہ بڑھ کر آپ کے پیچھے روانہ ہوئے اور چلتے چلتے دور جنگل میں چلے گئے حضرت مولانا صاحب فارغ ہو کر وضو کرنے میں مشہول ہو گئے تو چار اشخاص چار جانب سے آ کر دست بستہ کھڑے ہو گئے مولانا صاحب نے فرمایا میاں نور محمد انہیں پہچانتے ہو آپ نے عرض کیا حضور نہیں فرمایا یہ چاروں جنات کے بادشاہ ہیں اگر کوئی حاجت ہو تو حاضر ہیں آپ نے عرض کیا اس فقیر کو صرف آپ کی ذات مبارک کی طلب ہے میری تمام حاجات آپ کی ذات مبارک سے وابستہ ہیں مجھے ان جنات سے کوئی حاجت نہیں ہے حضرت مولانا صاحب نے فرمایا اے جنات چلے جاؤ کہ میاں صاحب تمہیں قبول نہیں کرتے وہ اس وقت غائب ہو گئے عشق صادق کی یہی مثال ہے کہ اپنے معبوب پاک کے سوا کسی اور کی طرف نظر تک نہ اٹھے اور نہ کسی اور سے کوئی حاجت تلبی ہو ناظرین اکرام ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کا اظہار کمیٹس میں ضرور کیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین اللہ تعالیٰ آمین